میں اتر پردیش میں جب سے گھوم رہا ہوں خاص کر کے سانسٹ بڑے کے بعد اور ہمارے ایم پی لوگ بھی ملنے آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اور بڑی مجھے دار بات کرنے کیونکہ شہلی ہوتی ہے ارے بولے صاحب اتر پردیش کا آپ کو کہاں پتا ہے میں نے کہا بتائیے ارے ہمارا تو اتر پردیش ایسا ہے یہاں بھی خدا وہاں بھی خدا یہاں بھی خدا وہاں ادھر بھی خدا جہاں نہیں خدا ہے وہاں کل خدے گا اب یہ حال جنہوں نے بڑھا کے رکھا ہے جب یہ بنارس میں یہ جو تارلو کا جھان ہے لٹکتے رہتے ہیں تار اس کے قارن بجلی کا اتنا نقشان ہوتا ہے لوگوں کا اتنا نقشان ہوتا ہے شہر کا اتنا نقشان ہوتا ہے لائن لوز اتنا ہوتا ہے جب میں نے سب دیکھا تو میں نے پہلی میٹنگ میں کہا تھا یہ میں ٹھک کروں گا اب تک سو کلومیٹر کیبل میں ڈال چکا ہوں کل تین سو کلومیٹر ڈالنا ہے ایک تیہائی کام ہوا ہے ابھی دو تیہائی باقی ہے لیکن یہ سرکار ایسی ہے اس کو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ چلو بھائی پردھان منطری اتنی روچی لے کر کے ان کے سانسٹ کے ناتے یہ کیبل کے لیے اتنا پیسہ دلی سے دے رہے ہیں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے لیکن کیبل ڈالنے کے بعد وہاں جو روڑ ٹھک کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تھے کہیں موڈی کو کریڈل مل جائے تو میں نے ایک بار ان کو کہا مر گا بھائی آپ کا بجلی کا فورٹی ٹو پرسنٹ جو لائن لاؤس ہے وہ بچے جاتا ہے آپ کو منافع ہو رہا ہے جرہاں روڑ کے گھڑے تو ٹھک کر دیجئے بھائی یہ بہناؤ سارا حساب کتاب یہ کرنے سے ووٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو کرنا